ایم بھائی اور میتروں کے صحابہ جم بات کرنے والے جائے ریب لس کیپسول کے بارے میں اس کیپسول کے کیا فائدہ کا نقصان اسٹما پوریان کر جانے والے ہو چلے دوستو بڑی شٹارٹ کرتے ہیں دوستو یادی آپ کے پیٹ میں گیس بننا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر گیس کے قارن گھبرات ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر صرف چکرانا گیس بنتے بنتے اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو لیور کی کمجوری کے کانن لیور کا صحیح کام نہ کرنا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو پیٹ کی خرابی سے جوڑوں میں درد ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو کمر دد ماں سپیسیوں میں درد ہونا پیٹ کی خرابی سے اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستہ آت و پیروں میں درد ہونا پیٹ کی خرابی سے اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو نئی ایوم پرانی ایسی ڈیٹی کھٹی ڈکاروں کا آنا جی مچھلانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو پیٹ کا بڑھنا اس میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو پیٹ کا فولنا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو پیٹ کا درد ویمو ٹاپا ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو پرانے سے پرانا قبض ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو بہشیر ہونا کبج کے چلتے چلتے اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو کبج کے چلتے چلتے پرانہ نجلہ ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو جگر آتو وے میدو پر سوجن کا ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو گیس کے چلتے چلتے سردرد ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو گیس کے چلتے چلتے پیٹ میں درد وے آتو کی خسکی ہو جانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو میرے پیارے بہنوں بھائیو آپ کو دو بات ویسے سروپ سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیے شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائے نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیے میڈیشین یا کسی بھی انیے پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے صلاح کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھیں تو دوستو اتنی جائے ریب لیس کے اپسول کی فرمیشن 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 جانگا ہے دوستو اگر آپ محشن پر نینے تو شنل کو سبسکرائب کریں اور سوڈو کو جادے شاہدے شیئر کریں پہنگوڑا نیوارے